السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم حاضرین آج کے درس میں ایک موضوع ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی آزمائش کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا اس میں ہماری تقدیر کا دخل نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا معاملہ لکھ دیا ہے ہمارا ایمان ہے ایمان بالقدر اور بشر کے بارے میں کہ ہماری زندگی میں کبھی ہمیں خوشحالی نصیب ہوگی کبھی ہم خوش رہیں گے اور ہماری زندگی میں کبھی ہم غم کا سامنا کریں گے کبھی ہم بیمار ہوں گے اور کبھی صحت مند ہوں گے ہماری زندگی میں حالات ایک جیسے ہمیشہ نہیں رہیں گے کبھی ہمیں تکلیف پہنچے گی کبھی ہمیں خوشی پہنچے گی یہ ہماری تقدیر کا ہماری لائف کا ایک حصہ ہے یہ پارٹس آف لائف ہے اس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا ہے چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہو یا عام لوگ ہو سارے لوگوں کو اس بات کا سامنا ہے میرے بھائیو کسی تاریخ میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے کسی مہینے میں یا کسی دن میں ہمارا کوئی نقصان ہو جائے کسی کا انتقال ہو جائے کسی کو کوئی بیماری پہنچ جائے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ فلا دن یہ برا تھا فلا تاریخ بری تھی فلا مہینہ برا تھا فلا سال برا تھا ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے سورہ توبہ کی آیت نمبر اکیاؤن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے نبی کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچتی مگر اللہ نے جو ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے جو ہمارے لئے لکھ رکھا اللہ تعالی نے جو اللہ نے مکتوب فرمایا وہی ہمیں پہنچتی ہے ہوا مولانا وہی اللہ ہی ہمارا مولا ہے وہی ہمارا نگراں ہے اور آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں یعنی مومنوں کو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا آگے ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے مرضی سے ہوگا اللہ رب العالمین کی حکم سے ہوگا اس میں کسی شخص کی کوئی جرات نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی دخل دے تو ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں خوشی اور جو غم کا معاملہ ہے بیماری اور صحتیابی کا جو مسئلہ ہے رزق میں کشادگی اور تنگی کا جو مسئلہ ہے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی شخص اسے بدل نہیں سکتا ہے اللہ رب العالمین جب تک نہ چاہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی اللہ رب العالمین نہ فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی شخص کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان مکمل طور پر مضبوط رکھنا چاہیے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نقصان سے ہمیں بچنے کی توفیق ادا فرما اور اگر ہماری زندگی میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہمیں پہنچتی ہے تو اے اللہ تو ہمیں صبر کرنے والا بنا اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ ہو آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامتی کے ساتھ زندگی میں